بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوا رہاں بھان اور آپ دیکھ رہے ہیں پشار بائی اینڈ سیل دوستو آج کی سوڈی میں آپ لوگ کو بہت ہی مزید گاڑی لائے ہوں اور اگر آپ لوگ اس کو خرینا چاہتے ہیں دوستو تو کمپلیٹ ڈیٹیل جو ہے وہ اس ویڈی کے اندر موجود ہوتا ہے یعنی مالک کا نمبر لوکیشن ڈیوانڈ میں آپ لوگ ویڈی کے اندر بتا دیتا ہوں اس لئے دوستو ویڈیو کمپلیٹ دیکھے گا اور اگر آپ لوگ گاڑی میں انٹرسٹڈ ہیں تو دوستو مزید گاڑی سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ اس طرح کی ویڈیوز ہم آپ لوگ کے لئے ڈیلی لاتے رہتے ہیں تو دوستو بھی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں ٹویوٹا اس ای سیلون دوہزار چار موڈل جس کی ریجسٹریشن دوستو سان دوہزار چار میں لاہور میں ریجسٹر کی گئی ہے یعنی یہ گاڑی اور یہ آپ لوگ کو کمپلیٹ فائل یعنی کمپلیٹ ریٹرن فائل ریجسٹریشن بک کے ساتھ آپ لوگ کو ملنے والی ہیں دوستو گاڑی کی اوئرال ڈاکومنٹس کلیر ہیں ڈاکومنٹس ریلیٹر انشاءاللہ اس گاڑی میں کوئی پریشانی کہ آپ لوگ کو سامنا نہیں کرنا پڑے گا کے ساتھ یہ گاڑی آپ لوگ کو ملنے والی ہے انشاءاللہ دوستو یہ ویڈیو جب آپ کمپلیٹ دیکھیں گے تو اس کے بعد جب آپ لوگ اس کی پرائیس جانیں گے تو آپ لوگ جا کے مجھے کمنٹس سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور رائے دیں کہ گاڑی کے اگر پرائیس آپ لوگ کو کم لگی زیادہ یا مناسب لگی دوستو یا یہ گاڑی کتنی قیمت کی ہونے چاہیئے ہیں دوستو یہ آپ لوگ ملنے والی کمنٹس سیکشن میں جا کے بتا سکتے ہیں انشاءاللہ ہم مزید کوشش کریں گے تاکہ آپ لوگ کے لئے سستے سے سستے ترین گاڑیاں اس چینل پر لاسکیں اور آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو دوستو اپنی ویڈیو کے طرح واپس آتے ہیں ویڈیو کے طرح آنے سے پہلے اگر آپ لوگ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو دوستو چینل کو ضرور سبسکرائب کرو اور ساتھ بیل آئیکن کا پٹن دبا کے آل پر کلک ضرور کریں کیونکہ اسی طرح کی ڈیزی ویڈیوز آپ لوگ میں لاتا رہتا ہوں تاکہ اس سے آپ لوگ فائدہ اٹھا سکیں دوستو گاڑی جو ہے آپ لوگ کو گری کلر میں ملتی ہیں اور یہ آپ لوگ کو باہر سے نو ڈاؤٹ دوستو بہلکل شاورڈ ملتی ہیں پر یہاں پر دوستو ایک بات آپ لوگ کو کلیر کر کے بتاتا چلو کہ یہ گاڑی جو ہے کسی قسم کے ایکسیڈنٹ میں انوالڈ نہیں ہے یا یہ جو ہے یعنی کسی قسم کے ایکسیڈنٹ کے وجہ سے شاورڈ کی گئی ہے تو ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے دوستو گاڑی بہلکل ٹوٹل جنرل باڈی کے ساتھ ہے پر باہر سے صرف اور صرف اس گاڑی کو فریش لوگ دینے کے لئے شاورڈ کیا گیا ہے بلکل آن ہے مینویل ٹرانسومیشن ہے پاورڈ سٹیرنگ ونڈوز میرز ہے جبکہ گاڑی کے انٹیئر میں کافی زیادہ صفائی ستھ رہی آپ لوگ کو دیکھنے کو مل جاتی ہیں ریئر سیٹ آپ لوگ کو نظر آ رہے دوستو وہ بھی بلکل سٹاک کنڈیشن میں ہے اور اس کے اوپر لفافے تک آپ لوگ کو نظر آئیں گے انجن کے دربا ہونے آئیں گے دوستو گاڑی کے جو انجن ہے وہ آپ لوگ کو بے کل زبردست حالت میں ملتی ہے اور دوستو یہ آپ لوگ پیٹرول پہ اپریٹ کر سکتے ہیں یہاں پر بیٹری کی کنڈیشن بھی اچھی ہیں اور اس گاڑی کے گوڑے دوستو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ شیز ہوتا ہے یہ یہاں پر جنون ہے پر اگر آپ کوئی بھی کہیں بھی کوئی گاڑی خریدنے جا رہی ہیں یا دیکھنے جا رہی ہیں تو دوستو گاڑی کے گوڑے ضرور چیک کر دیا کریں کیونکہ گوڑے اگر ڈیمیج ہے تو گاڑی ایکسیڈنٹل ہے پر انشاءاللہ دوستو یہ گاڑی جو ہے بدوٹ ایکسیڈنٹ آپ لوگ کو انشاءاللہ پروائیٹ کی جائے گی دوستو گاڑی کا جو ڈیمانڈ رکھا گیا ہے وہ آپ لوگ کو یہیں پہ بتاتا چلو یہ ڈیمانڈ جو ہے یہ پکس نہیں ہے یعنی اس میں آپ لوگ مزید کمی بیشی ہو سکتی ہیں گیارہ لاک بیس ہزار روپے ڈیمانڈ ہے مردان حیبر پخت انخواہ میں دوستو یہ گاڑی کڑی ہے رابطہ نمبر آپ لوگ کو نظر آ رہے ہیں آپ لوگ اس پہ وارس اپ پہ میسج کر سکتے ہیں دوستو اونر سے ڈریکلی بات بھی کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ کو یہ وڈیو اچھی لگتی ہیں دوستو تو اس کو اپنے دوستو کے ساتھ آپ لوگوں نے ضرور شیئر کر لینا ہے